جے شے رام رام نووی آ جائے اور دیش پھر میں رام نووی کی دھوم ہے اس بار کی رام نووی ہر رام بکت کے لیے خاص ہے اور ہو بھی کیوں نہ آخر پانچ سو سال کے لمبے انتظار کے بعد اس بار رام للا اپنے جنموتصف پر رام مندر میں ویراجبان ہے آیودھا میں پران پرتشتہ کے بعد یہ پہلی رام نووی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بار آیودھا میں رام للا کا جنموتصف بھاوی طریقے سے منایا جا رہا ہے ہر رام بکت اپنے آرادے پربوشوی رام کے جنموتصف پر خاصہ اتصاہی دکھائی دے رہا ہے پچاس لاکھ سے بھی زیادہ رام بکت رام نووی کے اتصاہی دکھائی دے رہا ہے آیودھا میں اس وقت موجود ہیں رام مندر ٹرسٹ نے بھی رام نووی پر کوئی کور قصر نہیں چھوڑی ہے رام نووی کے لیے آیودھا کی بھویں سجاوٹ کی گئی ہے دیش و دیش سماغے گیا ہے پھولوں سے رام مندر کو سجایا گیا ہے رام للا کو مٹھی پنجیری لڈو اور پیڑے کا پرسات چڑھایا جائے گا اس کے علاوہ جو رام بکت ماں پر موجود ہیں ان کی بھی سکھ سویدہ کے لیے کسی طرح کی کم ہی نہیں ہے آیودھا میں رام نووی کے موقع پر سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں سی سی ٹی وی ہے اس کے علاوہ جون سے بھی ہر جگہ کڑی نگرانی کی جا رہی ہے چپے چپے پر سرکشا بل بھی تینات ہے اور سبح سویرے رام نووی کے دن آج اپنے پرابو شویرام کے درشان نیوز 18 انڈیا پر اس وقت آپ کر لیجئے یہ لائف تصویریں ہم رام مندر آیودھا سے اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں جب وہاں پر بھکتوں کی تو لمبی کتار ہے لیکن اگر آپ آیودھا نہیں پہنچ پائیں تو پھر نیوز 18 انڈیا پر آج کے اس شب دن میں سبح سویرے ہی آپ درشان کر سکتے ہیں پرابو شویرام 12 بجے ان کا جنم ہوا تھا دوپہر میں ایسا کہتے ہیں کہ بھگوان کرشن رات 12 بجے جنم ان کا ہوا تھا اور پرابو شویرام کا دوپہر 12 بجے ہوا تھا اور اسی لیے آج جو مورت چنا گیا ہے سوری تلک کے لیے وہ دوپہر کا چنا گیا ہے لیکن سبح سویرے کی آرطی بھوگ اور ان کے شنگار کے درشان کے لیے ابھی سے ہی آیودھا میں شدھالو جھٹ چکے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی سنکھیا میں وہاں پر شدھالو ہے بھگت کو گننا مشکل ہے چاروں طرف صرف اور صرف پرابو شویرام کے جائکارے ہیں اور ابھی ابھی کی جو دیو چھٹا ہے پرابو شویرام کی وہ اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں رام نمی کے دن ہی رام کا جنم ہوا تھا اور ایسے میں ہر کوئی رام للا کو دیکھنے کے لیے آتور دکھائی دے رہا ہے اب یہ دیکھیں بھگتوں کی بھاری بھیڑا آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آیودھا آیودھا بیسے بھی وہ جگہ ہے جہاں رام للا کا آ جاتا ہے کیونکہ بھگوان کا وہاں بال سوروپ ہے تو آج کے دن جب پرابو شویرام کا جنم ہوا ہے تو وہی بال سوروپ دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں بھگت آیودھا پہنچے ہوئے ہیں نیوز 18 انڈیا کی ٹیم بھی وہی موجود ہے مونکا جو کہ رام مندر کے باہر ہیں اور ہانومان گڑی پر سبینہ ہے اس وقت موجود رام مندر کے بھیتر کی تصویریں مونکا درشکوں کو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں ذرا باہر کیا کچھ چل رہا ہے باہر کیا حل چل ہے بھگت کیا کر رہے ہیں وہ تصویر آپ دکھائیے درشکوں کو ٹھیک ہے مونکا کام روخ دوبارہ کرتے ہیں سبینہ کے پاس چلتے ہیں سبینہ پربو شویرام جنہیں سب پوچھتے ہیں وہ اگر کسی کو سب سے زیادہ مانتے ہیں تو ہانومان جی ہے تو سب سے پہلی دستک تمہیں پر لگا رہے ہوں گے اس وقت بھگت شالنی جو شالینطا پرم بھگت رام کے ہانومان جی میں نظر آتی ہے وہ دور دور تک کسی میں نظر نہیں آتی ہے سروشکتی شالنی ہے باوجود اس کے انکار نام ماتر ان میں موجود ہے لیکن ہانومان گڑی کی ایکسکلوزیف تصویریں اس وقت آپ نیوزیٹ ان انڈیا کی طرف سے دیکھئے کیونکہ یہاں پہ چھپتہ سیڑھیوں کو پار کرتے ہوئے ہم آخر کار ہانومان گڑی میں موجود رام کے پرم بھگت شریحانومان جی کی تصویر اس وقت اپنے نیوزیٹ ان انڈیا کے درشکوں کو ایکسکلوزیف دکھا رہے ہیں لیکن جس سورے تلک کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ بارہ بجے بادلوں کی بادہ نہیں ہوتی ہے وہ اجالہ ہوتا ہے جو پورا وشو یہاں پر دیکھتا ہے اور خاص طور سے بھارت میں تو سورے دیو کو دیوتا کی شنی میں رکھا جاتا ہے اس میں جو سورے دیو کے ذریعے جو تلک ہوگا وہ عدود ہوگا عدم میں ہوگا لیکن مانیتہ کہتی ہے کہ اگر شریران کے درشن کرنے ہیں تو اس سے پہلے ان کے پرم بھگت شریحانومان جی کے درشن کرنے بہت انیواررہ ہو جاتے ہیں اس لیے اگر کسی نے درشن نہیں کیے تو نیوزیٹ ان انڈیا کی ٹیم کے ذریعے آج وہ گھر بیٹھے جہاں بھی موجود ہے اگر عیودیا میں بھی موجود ہے تو بھی وہ ہنمان گڑی کے یہ عدود عدم میں اور درشن ایکسکلوزیف طور پر اس وقت کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت ہم ہی مندر کے پرانگڑ میں موجود ہیں دودور تک کوئی اور نہیں ہے بھگتوں کے علاوہ اور شاید یہی بھگتی ہے جو ہم سب کو یہاں تک اتنی آسانی سے کھیچ لائی ہے لاکھوں کی بھیڑ لیکن آپ یقین مانیے تن کے بھر جتنی دکت کا سامنا یہاں پر نہیں کرنا پڑا ہے اور کہتے ہیں عیودیا میں تو ایک مہینے راتری ہی نہیں ہوئی کیونکہ سورے دیو نے جیسے ہی دیکھا کہ رام للا کا جنب ہوا تو وہ اتنا منموہت ہو گئے کہ وہ ڈھلنا بھول گئے کہتے ہیں اس کے بعد چندرما نے نارد بونی سے کہا کہ اگر سورے دیو اپنی رفتار کو تھام دیں گے تو پھر میرا اُدھے کیسے ہوگا میں کیسے رام للا کے درشن کر پاؤں گا تو اس کے بعد انھی تصویروں کے ساتھ آپ اس قطعہ کو سمجھئے کہ سورے تلق آخر اتنا زیادہ کیوں خاص ہو جاتا ہے اتنا زیادہ مہتپون کی ہو جاتا ہے نارد بونی نے سمجھایا سورے دیو کو کہ ہے پربو ہے سورے دیو آپ کی رفتار تھم گئی ہے اس لئے آیودیا میں ایک مہینے تک راتری نہیں ہوئی ہے ایک مہینے تک سورے دیو آیودیا میں رہے ہیں اور وہیں پر سورے کنڈ کا نرمان ہوا ہے اس کنڈ کی تصویریں بھی نیوز ایٹین انڈیا نے آپ تک پہنچائی تھی کہتے ہیں کہ بھکت وہاں پر آتے ہیں دپکی لگاتے ہیں وہ شردھا کی دپکی ہی انہیں رام للا کے درشن کرواتی ہے ہنمان گڑی میں ہنمان تک کے چوکھٹ پر لاتی ہے کیونکہ ہر کسی کے لئے پہنچنا ممکن نہیں ہوتا لیکن ہم چاہتے ہیں نیوز ایٹین انڈیا کے ذریعے یہ سب ممکن ہو یہاں بھکتی کا جو سہلاب ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ سورے دیو مانے ان کا وہ جو سموہن تھا شرام للا کی اٹھکھیلیاں دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا فر ٹوٹا اور پھر انہوں نے تیہ کیا کہ ہاں پرتھوی کی رفتار کو کرنے کیلئے مجھے آگے بڑھنا ہوگا اور ایک مہینے بعد ایک مہینے بعد کہتے ہیں کہ راتری ہوئی آیودیاں میں چندردیو کا اُدھے ہوا اس کے بعد شرام نے وردان بھی دیا کہ چندرماں تمہیں ایک مہینے کا انتظار کرنا پڑا ہے اس لئے جب میرا اگلا جنم ہوگا تو میں چندرونشی بنوں گا یعنی کہ شری کشن کا جنم وشنو کے ساتھ میں افتار وشنو کے ساتھ میں افتار اگر اگر شرام ہے تو آٹھ میں افتار ساکشات شری کشن ہے ایک سورے ونشی اور ایک چندرونشی یہاں پر ہے سبینہ دونوں کی ہی مہینے آج رام نمی ہے اور اسی لئے آج کے لئے خاص بن گئی ہے مونکا آپ کے پاس آ رہی ہوں بپردھے نسور سنتہیت لین منوج افتار منوشی کا افتار اسی لئے لیا تھا پربوشوے رام نے اور آج ہی کا وہ دن ہے جب ان کا جنم ہو چکا ہے ہر کوئی دامللہ کے پراکاٹ کا اُدھ سب منا رہا ہے چاہے گھر میں یا آیودیا میں بلکل دیکھیں شالینی آپ نے اس چطر کا ویوران تو کر ہی دیا ہے کہ پربوشوے رام آج جن کا پراکاٹ اُسسف ہے اور یہ جنم اُسسف ہے اس کے لئے کس طریقے سے جو ہے للائت ہے لوگ بیاکل ہیں کہ جب سوری عبیشیخ آج پربوشوے رام کا ہوگا تو شاید وہ تصویر کتنی بھاویے ہوگی کہ دور دراسے جو بھاک جانے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کچھ بزرگ لوگ بھی ہیں تکلیف تو نہیں ہوئی پیدا چلنے میں بہت تکلیف ہوئی ہم سب بھی 65 پلس ہیں 65 پلس ہیں اور ہمیں یہاں تک آنے میں کوئی ویکل ہی نہیں ملا دیکھو ہماری دیدی تو لکڑی سے چل رہی ہے لکڑی سے چل رہے ہیں آپ لوگ کیونکہ بہت پیدا چلنا پڑ رہا ہے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے رام لالا کا درسن ہوگا رام لالا کا بھاو ہے من میں اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے لے کے بھی ہم چلتے ہیں آچھا ہمارا جو ردی سے جو بھاو ہے رام لالا کے اور تو اس لیے ہم اتنا چل پا رہے ہیں کوئی الوکی شکتی ہمیں کام دے رہی ہے ایسا لگتا ہے اور ہم سب لوگ یو ایس سے ہے اوہ ایس سے آیا ایس سے ایس سے میں انڈیل ہوں ہم چار جو بھائی بین ہے کب سے آئے آپ لوگ آئے کل رات تو ہم آئے رام نقمی کے لیے آئے سپیشل رام نقمی کے لیے ہی آئے اچھا کیا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے وہاں پر بھی کچھ خاص انتظام کیے گئے ہیں کیا وہاں پر بھی یو ایس میں بھی ہر ہندو مندر میں یہ بھویت پروگرم ہو رہا ہے بلکل مونکا دیش بدیش ہر جگہ سے یہاں پر بھکت پہنچے ہوئے ہیں اور ایسا اس لیے بھی سبینہ آپ کے پاس آ رہیوں ایسا اس لیے بھی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ موری صدھارہی سو سببھاتی جاسو کرپا نہیں کرپا گھاتی پربو شہراب اپنے بھکتوں کا کچھ اس دھنگ سے خیال رکھتے ہیں سبینہ سبینہ آواز آواز اگر آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ آستہ دیشکی نہیں ہوتی ویدیشوں میں بھی رام بھکت موجود ہے جن کے دل میں شریرام کے پرتی وہی بھکتی ہے جو پرم بھکت حنمان کے من میں تھی آپ کہاں سے آئی ہیں ہم نیپال سے آئے ہیں اور ابھی نیپال سے پہلے جیسے کہاں پر آمیریکا حل کنی پر رام نووی اور آپ کھانا سائیے میں کٹمان ٹھو گی ہوں لیکن میں خلال آسٹریلیا میں رہتی ہوں تو ابھی رام نووی میں رام لالہ درسن کرنے کے لیے وہاں سے آئے ہوں اور آپ کہاں سے آئے ہیں سر نیپال سے آئے ہیں اچھ آپ سبھی نیپال سے آئے ہیں آپ کی نیپال سے سر کیا رام نووی آپ کی پیتہ مرمی بکات یہ ہے ان کے درشن کروانے کے لئے میں آسٹریلیا سے خلال ابھی آئی ہوں ان کے درشن آسٹریلیا سے آپ آئی ہیں اور آپ امریکہ سے آئی ہیں تو مطلب اتنی لمبی دوری صرف اور صرف رام لیلا اور حنوانگڑی میں حنوان جی کے درشن کے لئے کیا کیا من میں آیا کیونکہ رام لیلا کی پران پتشتہ کا آپ کو بھی انتظار تھا پہلے ہیں بہت انتظار تھا بہت ملا پران پتشتہ کے ٹائم میں تو نہیں آ پائے لیکن ہم وہی سے بہت ابھی ہم درشن تین مہ دلائے لائے لائن لائے دارشن کر کے آئے ہیں پران پیاؤ لون لگ دیشا رام رو لگ دیشا آج جنم دن ہے میرے لالہ کا جنم دیں جنم دن پر ادھا رہے ہیں بہت خوش بہت خوش بہت خوش بہتًا ہے جی سری رام کے بھی نم ہو رہی ہے یہ شاید بھکتی کی آسوں جگہ آپ کو کہناں کئی میں جانا ہے سب سے کلیٹ رہ دیکھ میںiersپ کلیٹ کر دیں جب اس کا الگت发 لarmeurs ڈیگر مترا کوئی سکتا ہے یا رہ محمدNIS اس کو اندار لوگیاں جو دسوجہ ہو suchen تو آپ کو کرےام کریں بہت سینیا تو بہت س pm سی پر کہنا اس وقت بہت سینا ا essent معن Ram راہ میں کن کن میرے راہ میں میرے راہ میں آپ کو اندر ہے یہ دی دی بھی امریکہ سے ہی آئی ہے اچھا بھی امریکہ سے یہاں پر آئی ہے کہ آپ سب بھاوق ہو گئے ہیں اتنا پریم اتنا پریم اتنی بھگتی تو پرم بھگت حنمان میں ہوا کرتی تھی لیکن آج کے دون میں بھی ہم کو کئی سے پار لگائے بھگوان تم شرم آپ کی اپنی پاپ بول رہے ہیں کہ ہم اتنا اجان ہے پاپ یہ پھر بھی آپ نے بھولا لیا ہے بس ہمارے میں سے بڑا کوئی بھی چیز نہیں ہے بول کے بول رہے ہیں پاپا اسے بولنے ساتھ ہیں بہت بڑے بھاکت ہے لیکن کوئی مطلب ہم دھیان سے نہیں ہو پاتا ہے ہمارے دھنگ کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہم کو اتنا پیار کرتے ہمارے لالہ بس یہ بہت بھاونا ہوتی ہے بھکت کی جو خود کو سمجھتا ہے کہ وہ پھون نہیں ہے لیکن سمپھون میں بچپنچے رام کا بابا بولے نات کا بھکت ہوں میں بہت تیر سے یاد رہ گئے ہوں بہت تیر سے یاد رہ گئے ہوں میرے بہت تیر سے یاد رہ گئے ہوں لالہ نے میرے اور دن ہاتھ میں تلچی پتر دیتے ہیں لالہ لے جنگنات پوری نے کشی کے لیے میں وہاں سے تڑپ تڑپ کے ادھر لالہ کے جنم دن پر اور آپ کہاں سے آئی ہیں برندہ بن سے آئی ہوں رام جی کے درشن پر برندہ بن سے آئی ہے شری کشن کے وشنو جی کے ساتھ میں افتار کے درشن کے لیے پرپراداتاران تاریکھ اور جنہ دے ہیتو بی پادے چاتوکھ پادے پوپا مو دک سینیاں و پیا پک وادکم ورام نرمیتاں بہو سمسکار ایر نیویتیاں پردہ یادام اوم اپرمیکر پارتنا کرائیا بھگمت شریرام چندرائیا نمہ نیویتیا 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 می دھین مدریا مرتکرتیا گراس مدریا سمکھی کتیا پرانا یا سواہا اپانا یا سواہا ویانا یا سواہا اودانا یا سواہا سمانا یا سواہا برمہنے نمہا اوم ماں چھترسیا جو نیرا سکھترسیا نا بھیرا سی ماں تواہیگوں سے انما ماں ہیگوں سے اوم اپرمیکر پارتنا کرائیا بھگمت شریرام چندرائیا نمہ شترم سمر پیامی آنونی ید بھیھی شاتینی بھیر دھوارگوں ساحسرینی بھگمت شریرام سورینی بھیرو پایا ایججیم بھگمت شریرام موسیقی زیادہ خاص ہے اب یہ تین تصویر فیلال اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رام نومی کا دینے اور ایسے میں صوبہ کی شروعات پربوش رام کے درشن سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے مندر کے باہر کی تصویریں اس کی ساتھ سجا پہلی تصویر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اور بیچ میں آپ کو پربوش رام دکھائی دے رہے ہیں رام للا کے دیو درشن انہی تصویروں کے ذریعہ آپ کر لیجائے اور مندر کے بھیتر ابھی کس طرح سے شردھالو ایک اچھا ہے اور بس اپنے رام کی ایک جھلک پانے کو وہ آتور ہے کیونکہ ابھی کپاٹ بند ہو چکے ہیں آرتی کا یہ وقت ہے کچھ دیر کے بعد کپاٹ پھر کھولیں گے اور پربوش رام کے دیو درشن ان بھکتوں کو پھر سے ملنے شروع ہو جائیں گے ملنے شروع ہو جائیں گے